لیفٹنن کرنل حسن حیدر فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخاق کر دیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا شہید لیفٹنن کرنل حسن حیدر کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کی گئی ہے وزیر اعظم وزیر دفاع چیرمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی کی شرکت آرمی چیف اور سینئر سیول اور فوجی افسران شہدہ کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز تیرہ میں افسوسناک واقعہ پیش آئے تھا وطن کے بیٹے نے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کی تھی لیفٹنن کرنل حسن حیدر پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اب سپردخاق کر دیے گئے ہیں شہید لیفٹنن کرنل حسن حیدر کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کی گئی ہے وزیر اعظم نے اس میں شرکت کی وزیر دفاع موجود تھے چیرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی نے شرکت کی تھی آرمی چیف اور سینئر سیول اور فوجی افسران بھی شہدہ کے اہل خانہ بھی اس جنازے میں شریک ہوئے ہیں تو آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتائے گیا آرمی چیف کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شہدہ کے جو اہل خانہ ہیں ان کے سر پر دس سے شفقت رکھ رہے ہیں لیفٹنن کرنل حسن حیدر کل وادی تیرہ میں دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور آج انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا ہے سینئر نمائندہ سماکی ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ خان نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ تفصیل سے بتائیے گا نماز جنازہ سے مطالق آئی ایس پی آر کی جانب سے کیا بتائے گیا ہے یہ بلکل پورے ملٹری اعزاز کے ساتھ شہید کو سپردے خاک کیا گیا ہے نماز جنازہ ہوئی ہے لیپنین کرنل محمد حسن حیدر کی بیالیس سال ان کی عمر تھی اور ڈی ایچ ای ٹو اسلامباد کی رہائشی تھے شہید ہوئے ہیں ایک بہت بڑے آپریشن میں پیراویلی سیبر میں یہ آپریشن کیا گیا تھا ان کی نماز جنازہ آج چکلالا گیریزن راولپنڈی میں ادا کی گئی ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر وہ موجود تھے انہوں نے خود جنازے کو کندھا دیا آرمی چیف کے ہمراہ تھے بہت بڑی تعداد میں سیبل ملٹری لیڈرشپ جو تھی وہاں موجود تھی پرائم نیسٹر موجود تھے ڈیپنس منیسٹر موجود تھے اور نائک خوشدل خان جن کی عمر اکتیس سال تھی وہ بھی ڈسٹرکٹ لگی مروت کے رہنے والے تھے نائک رفیق خان اور وہ بھی ریزرنٹ چار سادہ کے تھے لانس نائک عبدالقادر تینتیس سال عمر تھی اور مری کے رہائشی تھے ان کی نماز جنازہ بھی ان کے آبائی علاقوں میں ادا کی گئی ہے پاکستان کی آرم فورسز کا کہنا ہے چیف آرمی سٹاف کے ان کے عظم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہدہ ان کے قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی عظم حمد اور حوصلہ پاکستان کے جوانوں کا مزید بلند ہوگا اور یہاں پہ اس نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں شرکت کرنے والے جو ہیں ان کے آنکھیں اشکبار دیکھی گئی ہیں اور اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان سے دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکا جائے گا بلکل وطن کے ان بیٹوں کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی بہت شکریہ آپ کا سمیرہ خان